بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سوحیل اشد میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آیا ہوں اس کے میزان میں کافی زیادہ آول لڈ ان کے کسٹمرز کا ہو چکا ہے لیکن وہ اپنی کسٹمرز کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں سارے معاملات ان کے چل رہے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ادھر اکاؤنٹ اپن کروانا چاہتے ہیں ان کو ایشوز آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اکاؤنٹس کو اپن کروائیں تو وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ انڈویجول اکاؤنٹ کس طریقے سے اپن ہوگا سول پرپیٹرشپ اکاؤنٹ کس طریقے سے اپن ہوگا آپ مائنر اکاؤنٹ کس طریقے سے اپن کروا سکتے ہیں سیلٹ اکاؤنٹ کس طریقے سے اپن کروا سکتے ہیں تو اس کی ساری انفرومیشنز آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے انڈویجول اکاؤنٹ اپن کروانے کے لیے آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ ہونا چاہیے جو کہ اوریجنل آئی ڈی کارٹ آپ نے ساتھ لے کر بینک میں جانا ہے تو سورس آف فنڈ ایک بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ سورس آف فنڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کیا کرتے ہیں آپ کا اگر کوئی بزنس ہے تو بزنس پروف ہونا چاہیے اگر کہیں جوب کرتے ہیں تو سیلٹ سٹریپ ہونی چاہیے تو جو بھی آپ کا سورس ہے جہاں سے آپ کو انکب آئے گی اس کے بارے میں آپ کو بینک کو بتانا ہے یہ چیزیں آپ کی ہونی چاہیے آپ کے پاس بل کی کاپی ہو اور انڈویجل آکاؤنٹ میں تو صرف ان چیزوں کی ہی ضرورت ہے آپ کو کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس بل کی کاپی ہونی چاہیے سورس آف فنڈ ہونا چاہیے اور اس کی ریکوائرمیٹ ہے انیشل ڈیپوزٹ کی ون تھاؤزن روپیز آپ ایک ہزار روپے کے ساتھ آکاؤنٹ کو اوپن کروا سکتے ہیں بزید آپ کو بتاؤں گا کچھ لوگ مائنر اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اب مائنر اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اپنے بچے کا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اس کی ایج ابھی ایٹین ایئر نہیں ہوئی لیکن آپ اس کا اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں اس میں کوئی سیونگز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو مائنر اکاؤنٹ کہتے ہیں تو مائنر اکاؤنٹ آپ کس طریقے سے کلوائیں گے اس کے مائنر اکاؤنٹ کے لیے آپ کے پاس برٹ سیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے آپ کے بیٹے کا جسے برٹ سیٹیفیکیٹ ہوتا ہے اور بے فارم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو بے فارم ہونا چاہیے اس کے پر اس کا ای ڈی کارڈ یونیک نمبر ان کو ایشو ہوا ہوتا ہے اور فادر اس کے جو بھی اس کو سیونگ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے فادر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مدر کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اپنا سورس ساتھ لگائیں گی کہ وہ کہیں جاپ کرتی ہیں تو اپنی سالی سپ لگائیں گے اگر بزنس کرتی ہیں تو بزنس پروف ساتھ لگائیں گے تو یہ ایزیلی آپ جو ہیں مائنر اور انڈویجولز اکاؤنٹ بھی کھڑوا سکتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ سول پروپیٹرشپ اکاؤنٹ بھی اپن کروانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی دکان کا کوئی نام رکھا ہے جیسے کہ کوئی بھی نام مدینہ شاپ ہے مختلف سے نیمز ہیں اگر تو اس نے ریجسٹرٹ کروایا ہوا ہے تو اس کی ریجسٹریشن کی کوپی ساتھ لے جائیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پھر ان کے پاس انٹین ہونا چاہیے اگر اس میں انٹین نہیں بھی ہے تو پھر بھی وہ چلے گا آپ کے پاس لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے کمپنی نیم کا جیسے کہ آپ نے کسی شاپس کا نام رکھا ہے تو اس کے نام کا آپ کے پاس لیٹر ہیڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک سٹیمپ ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ پھر اپنے اکاؤنڈ آپننگ ریکویسٹ دیں گے بینک کو تو اس کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنڈ آپن کروا سکتے ہیں سول پرپیٹرشپ بھی تو یہ ایک بہت سے چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹ ہے جو کہ آپ ایزیلی کسی بھی بینک میں جا کر اکاؤنڈ کو آپن کروا سکتے ہیں جس میں امید کروں گا کہ آپ کو کوئی پریشانی کا سامنہ نہیں کرنا پڑے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کی جابز کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اکاؤنڈ آپن کروانا ہے آپ کیا کریں اپنی کمپنی سے جوائننگ لیٹر لے آئیں یا پھر سیلی سے پھر ان کو پروائیٹ کی جائے تو کمپنی ایک آپ کو ریکویسٹ لیٹر بھی دیتی ہے کہ آپ کسی بھی برانچ کے نیم آپ بینک کے نام پر کمپنی سے ایک ریکویسٹ لیٹر لکھواتے ہیں اس ریکویسٹ لیٹر کے اوپر یہ منشن ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں آپ کا یہ گریڈ ہے آپ کو اتنی سیلری دی جا رہی ہے اتنی ٹائم پیریٹ سے آپ کام کر رہے ہیں تو ہم کمپنی اپنی طرف سے کہتی ہے بینک کو کہ ان کے اکاؤنڈ کو اپن کر دیا جائے داکہ ان کی سیلری ادھر ٹرانسور کی جا سکے اگر تو آپ کو یہ کمپنی آفر کرتی ہے لیٹر تو ایزی لی اس لیٹر کو ساتھ لے کر چلے جائیں اگر کمپنی اس لیٹر کو آفر نہیں کرتی تو آپ جو ہے وہ ایزی لی کوئی بھی آپ کی جو سیلی سلپ ہے آپ اس کو ساتھ لے جائیں تو وہ آپ کا اکاؤنڈ اپن ہو جائے گا آپ کوئی ریٹائر پرسن ہوتے ہیں جنہوں نے جاپس کی ہوتی ہیں ان کی سیونگز ہوتی ہیں ان کو پینشنز آنی ہوتی ہیں وہ اکاؤنڈ کو اپن کروانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ پینشن اکاؤنڈ بھی ایزی لی اپن کروا سکتے ہیں اس کے لیے زیادہ تر تو میزان پریفر نہیں کرتا پنجاب بینک ہے نیشنل بینک ہے یہاں پر آپ کی پینشنز وغیر آتی ہیں ایچ بیل ٹریٹ کرتا ہے اس کو ایچ بیل میں آپ کی پینشنز وغیر آتی ہیں تو اس کا بھی ایک ایزی لی طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی پینشن بکس ساتھ لے کر جائیں اپنے آئی ڈے کارٹ کی کاپی ساتھ لے کر جائیں اپنے گھر کا بل لے کر جائیں ٹھیک ہے تو یہ جو ڈاکرمنٹس ہیں وہاں کے وہ سارے آپ لے کر جائیں بینک کے اندر تو انشاءاللہ ایزی لی آپ کا اکاؤنٹ بھی اپن کر دیا جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ساری انفرمیشن اچھی لگی ہوں گی اور آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی ہوگی تو آپ ایزی لی میزان میں جا کر کسی بھی بینک میں جا کر اکاؤنٹ کو اپن کروا سکتے ہیں مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے کا